بلٹن کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر چھبیس نومبر سے دس جنوری تک شہر کے تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے آن لائن کلاسز ہوں گی دسمبر کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں جبکہ چھبیس نومبر سے چوبیس دسمبر تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے پچیس دسمبر سے دس جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی جنوری کے پہلے ہفتے میں ریویو سیشن بھی ہوگا گیارہ جنوری کو تمام تعلیمی ادارے کھول جائیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان کرونا کی دوسری لہر میں شدت پر تعلیمی اداروں کو ایک بار پھر بندش کا سامنا کرنا پڑے گا چھبیس نومبر سے چوبیس دسمبر تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے کلاسز آن لائن ہوں گی امتحانات مئی میں کرانے کی تجویز ہیں پچیس دسمبر سے دس جنوری تک موسم سرما کی تاتھیلات ہوں گی کرونا کی صورتحال قابو میں ہوئی تو گیارہ جنوری کو تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے گیارہ جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو سیشن ہوگا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے قائد اکیڈمی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد راز کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات مارچ جبکہ نومی سے بارویں جماعت کے امتحانات مئی اپریل میں لیے جائیں گے اس بار طلبہ کو موسم سرما کا کام روایتی طریقے کی بجائے نمبروں کی بنیاد پر دیا جائے گا اگلی کلاس میں پرموشن کے لیے پچاس فیصد نمبر ہوم برک کے ہوں گے مراد راز کا کہنا تھا کہ ان سی او سی کو تجویز دی ہے کوشش کریں کہ چھٹیوں کے نوٹیفکیشن میں بچوں کے مالز مارکیٹوں اور پارکز میں جانے پر پبندی کا ذکر ہونا چاہیے مراد راز کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں سٹاف کو ہفتے میں دو دن سکول بلانے کی اجازت ہوگی تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا حتمی فیصلہ تو کر لیا گیا تاہم سبائی وزیر تعلیم کے اس بیان پر کے بچوں کے پبلک پلیسز پر چھٹیوں کے دوران آنے پر پبندی لگا دی جائے اس پر کس حد تک عمل درامت ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمرامین عدیل چودری کے ساتھ جنید ریاض سٹی فارٹی ٹو کرونا کے دنوں میں نصف عملے کو بلائیں آدھے عملے کو گھر بیٹھ کر کام کرائیں پچاس فیصد عملہ اکتیس جنوری تک گھر بیٹھ کر کام کرے گا دفاتی رانے والوں کے لیے ایسو پیز پر عمل لازم ہوگا سیکرٹی پرائیمری اینڈ سیکرٹی ہیلتھ کیر کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور کرونا نے خطرے کی گھنٹی بجا تھی انتظامیاں متحرک ہو گئی ایکسپو سینٹر میں ایک ہزار بستر پر مشتمل ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہسپتال دوبارہ پال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ڈی سی نے ایکسپو سینٹر ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں انتظامات کا اچھائسہ لیا فیلڈ ہاسپٹال میں دو سو اسی مریضوں کے لیے فوری آکسیجن دستیاب ہو گی زرے شعبے اور اجناس میں اصلاحات کے لیے گورنر پنجاب نے چودہ رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے گورنر پنجاب اور ودیرالہ پنجاب کمیٹی کی سربراہی کریں گے سابق چیئر پر سن اپٹما گوہر اجاز کو بھی خصوصی طور پر کمیٹی میں شامل کیا کیا ہے کمیٹی میں وزیر زراد پنجاب اور وفاق سے منسٹری آف نیشنل فوڈ کے نمائن بے سیکرٹری زراد وائس چانسلر زرے یونیورسٹی فیصلہ باد وائس چانسلرز ایم این ایس راول پنڈی زرے یونیورسٹی شامل ہوں گے کمیٹی میں سی ای او پنجاب ایگری کلچر ریسرچ بورڈ اور سی ای او فاطمہ گروپ آف انڈسٹریز فواد مختار بھی شامل ہیں کمیٹی میں ڈیریکٹر فور برادرز جعوید قریشی اور ایس ایم یو کے ہیڈ فضیل عاصف اور ایوب ریسرچ سینٹر اور پنجاب سیٹ کوپریشن میں اصلاحات پر تجاویز دیں گے کمیٹی بہترین بیج اور زرائی ادویات کی فراہمی پر بھی اپنی رائے دے گی پنجاب بھر میں زرائی اجناس اور زرائی ادویات کی موجودہ لیپس کی اپگریڈیشن پر تجاویز دیں گے کسانوں کے لیے اچھی خبر میڈل مین کی جارہ داری ختم ہو گئی اب کسان اپنی اجناس پراہ راز شہریوں کو فروخت کر سکے گا انداب حکومت نے منظوری دے دی ہے 32 موڈل بازار سامان خرید سکیں گے اور غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے 20 کلو آٹے کا 338 روپے مہنگا کرنے کی تیاریاں چاری ہیں نئی قیمت 988 روپے ہو سکتی ہے پنجاب نے آہندہ گندم کی سرکاری قیمت 1650 ہونے سے خزانے پر مزید بوجھ بڑھے گا 1650 روپے فیمن گندم کی خرید حکومت کو 2350 روپے میں پڑے گی ریپورٹ کے مطابق پنجاب میں گندم کے اجراء کی قیمت 1725 روپے کرنے کی تجویز سے آٹھا مہنگا ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ فلور میلز کو گندم کا اجراء 1725 روپے کرنے پر آٹے کے 20 کلو گرام بیگ پر قیمت بڑھ سکتی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آٹے کے 20 کلو گرام بیگ کی قیمت 988 روپے ہو سکتی ہے شہر میں چکن کے ٹرپل سنچری مسلسل 11 روز بھی برقرار ہے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق آج رائلر گوشت مزید 3 روپے مہنگا ہو گیا گزشتہ روز کے نسبت فلوں کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے کو آیا سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق سے 5 روپے اضافے کے بعد 122 روپے کلو کینو 3 روپے اضافے کے بعد 70 روپے درجن کیلہ 1 روپے اضافے کے بعد 76 روپے درجن میں فروخت کیا جا رہا ہے شہر کے متعدد چھوٹے بڑے یوٹالٹی سٹورز پر 500 کی خریداری پر ایک جبکہ 1000 کی خریداری پر دو پاکٹ چینی فراہم کی جا رہی ہے یوٹالٹی سٹورز پر سستے کی اور آئل کی کمی بھی تاحال برقرار ہے دالے بھی یوٹالٹی سٹورز کے سٹاک سے غائب ہو گئی ہیں دال مونگ چھلکا، دال ماش چھلکا، سرخ لوبیا، سفید لوبیا سمید، شکر سرے سے ہی غائب ہیں شہریوں نے حکومت سے فوری سستی اشیاء کی وافر سٹاک بہال کرنے کی اپیل کی ہے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ مال روڈ پر زیر زمین، بیکلے چینل اور انڈر پاسس کا منصوبہ دو خرب ساٹھ ارب روپے کا تقمینا پانچ انڈر پاسس پر ساڑھ ساتھ ارب لگیں گے ڈیویس روڈ چھوک، گورنر ہاؤس چھوک پر سنگل بیرل انڈر پاس بنانے کی تجویز زیرے غور ہے چیرنگ روس، ریگل چھوک اور انارکلی چھوک میں ڈبل بیرل انڈر پاس بنے گی الڈی اور نشپاک نے حساب کتاب لگا لیا ہے اور ٹرافیک کا زیہان، سوہنا لاہور بہن میں رکاوٹ قرار پارکنگ پلازوں کی تعمیر کارزوں تک محدود ہو چکی ہے گیارہ پارکنگ پلازے تین سال سے التواقہ شکار ہیں نیا ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا تین ارب سے زائد کا تخمینا لگایا گیا داتا درباہ، شیرہ والا گیٹ، ہال روڈ اور ٹاؤن ہال میں پارکنگ پلازے بنائے جائیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت کا نو ارب کی لاغت سے انفیکشن اور تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نیا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ابتدائی تشخیص کے لیے پنزاب پھر میں پبلک خیلت تشخیصی لیبز بھی بنائی چاہیں گی محکمہ صحت کا انفیکشن اور تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نیا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ نو ارب بیاسی کروڑ کی لاغت سے انٹیگریٹڈ کمیونیکیبل ڈیزیز پروگرام شروع کیا جائے گا جس کا پلاننگ کمیشن منظوری کے لیے صوبائی ترقیاتی بورڈ کو ارسال پروگرام کا مقصر ٹی بی، ہیپٹائٹس، ملیریا، کرونا، کانگو اور ایڈز جیسی بیماریوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہے منصوبے کے تحت مختلف انفیکشن اور تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کی وسیع پیمانے پر آگاہی پھیلائی جائے گی منصوبے کے تحت پنجاب بھر میں پبلک ہیلتھ تشخیصی لیبارٹریز کا قیام کیا جائے گا ابتدائی سطح پر تشخیص سے علاج اور بیماری پر جلد کابو پانے میں مدد ملے گی منصوبے کے تحت کرونا جیسی خطرناک بیماریوں اور وبا پھوٹنے سے قبل ان کے کنٹرول کے حوالے سے حکمت عملی بھی تشکیل دینا ہے جبکہ انفیکشن والی بیماریوں کو روکنے کے لیے منصوبے کے تحت ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا الودہ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کی شراخ کم کرنے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں گے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی یونیورسٹیز کو وارننگ دو سالہ بی اے بی اے سے ڈگری پر پابندی کے باوجود داخلوں کا انکشاف ہوا ہے ایجی سی نے دو سالہ ڈگری کی تصدیق کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے ایجی سی نے یونیورسٹیز اور کالیجز کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایجی سی کی جانب سے دو سالہ بی اے میں داخلہ دینے پر الہاق کالیجز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی ایجی سی کی جانب سے جاری ہونے مراستے کے تحت 31 دسمبر 2018 کے بعد دو سالہ بی اے ڈگریوں میں داخلہ غیر قانونی تھا ایجی سی کا کہنا ہے کہ یکم جنوری 2019 سے دو سالہ بی اے میں داخلوں کی ڈگریوں تصدیق نہیں کی جائیں گی اور یہ ڈگریوں غیر قانونی تصور ہوں گی ایجی سی نے یونیورسٹیز اور کالیجز کو دو سالہ بی اے میں داخلوں سے رکنے کی وارننگ جاری کر دی ہے ایجی سی نے طلبہ سے بھی دو سالہ ڈگریوں میں داخلہ نہ لینے کی اپیل کی ہے واضح رہے کہ ایجی سی نے دو سالہ بی اے بی اے سی کے ڈگری ختم کر کے اسوسیٹ ڈگری پروگرام لانچ کر رکھا ہے اور اس پروگرام میں ہی یونیورسٹیز کو داخلوں کی اجازت دی گئی ہے کاغذی کارروائیاں ہو گئیں عمل اقدامات نہ ہوئے لاہور سمیت پنجاب کے ایک لاکھ بچوں کو سکولوں میں داخل کرانے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا اس سال بھی ایک لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں پنجاب حکومت کا بہتر تعلیم کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا تین سو سے زائد پارٹنر سکولز کو فرنڈز کا ایک روپے آتک نہیں ملا ہے اور پنجاب میں دائیونات ہزاروں کانٹریکٹ ملازمین کے لیے بری خبر ہے کانٹریکٹ ملازم نے مستقل ہونا ہے تو سوشل سیکیورٹی بینیفٹ کی رقم واپس کرنا ہوگی عدالت آلیہ کے جانب سے صوبہ بھر میں کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا باقاعدہ حکوم جاری کیا گیا ہے جس پر اب صوبائی محکموں کے جانب سے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جا رہا ہے لیکن اب دوسری طرف کچھ شرائفی حکومت لگانے جا رہی ہے سرائی کا کہنا ہے کہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹ ان کانٹریکٹ ملازمین کو واپس کرنا ہوگا جو مستقل ہونا چاہتے ہیں یہ شرط ان کانٹریکٹ ملازمین کے لیے ہوگی جو اپنی پہلی کانٹریکٹ سرویس کو مستقل سرویس میں شامل کرنا چاہتے ہوں پہلے سے کانٹریکٹ پر کی گئی سرویس کو مستقل سرویس میں شامل نہ کرنے والے اس سے مستثنہ ہوں گے عدالت آلیہ کے فیصلے کے خلاف محکمہ ریگولیشن کی نئی سمری حکومت کو ارسال کر دی گئی ہے اور لیسکو میں بے ذابط کیوں کا انکشاہ 75 کروڑ روپائے کے ایچ ٹی ایل سی کانڈکٹر کی خریداری میں بڑے پیمانے پر بے ذابط کیا ہوئی ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور پولس کے کرپٹ اور ناہل افسران کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ سی سی پی آفس نے دیویجنل ایس او پیز اور حساس اداروں کی رپورٹس پر بڑا اقدام کیا ہے ایس ایس پی ایگمین عثمان باجوا کا کہنا تھا کہ کرپٹ اور سنجیدہ رزامات رکھتے ہیں ایس ایس پی ایگمین کے مطابق ایس ای افسران کا انتخاب کیا جا رہا ہے جن کی کوئی سفارش اور ان کے دامن صاف ہیں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ نای افسران پولیس کا اچھا چہرہ ثابت ہوں گے سیڈی ٹریفک پولیس کا ایچالانہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف آپریشن ایچالان کی سینچری مکمل کرنے والی گاڑی ٹریفک پولیس کے ریڈار پر آ چکی ہے سیڈی ٹریفک پولیس نے ایک سو پانچ مرتبہ ایچالان کی خلاف پرسی کرنے والی گاڑی کو دھڑ لیا گاڑی کے مالک کو پچاس ہزار پانچ سو کا جھرمانہ آئیت کر کے گاڑی کو مزنگ تھانا میں بند کروا دیا گیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جاتی عمرہ اور مارڈل ٹاؤن سیکریٹیریٹ میں بیگم چمیم کی تازیت کا سلسلہ جاری ہے سہیل زیابٹ خاجہ آصف پرویز رشید آصف کرمانی تازیت کے لیے پہنچے ہیں علی پرویز ملک خاجہ امران نظیر چودری شہباز حافظ نمان زشان رفی بھی تازیت کے لیے پہنچے خاجہ احمد حسان ملک ریا سمی اللہ خان میاں تارک سید توسیف شاہ اور دیگر کی جانب سے بھی اظہار افسوس کیا چاہ رہا ہے تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے جاتی عمرہ اور مارڈل ٹاؤن سیکریٹیریٹ میں جبکہ سہیل زیابٹ خاجہ آصف پرویز رشید آصف کرمانی تازیت کے لیے پہنچے ہیں اور علی پرویز ملک خاجہ امران نظیر چودری شہباز حافظ نمان بھی تازیت کے لیے پہنچے ہیں خاجہ احمد حسان ملک ریا سمی اللہ خان میاں تارک سید توسیف شاہ اور دیگر کی جانب سے بھی اظہار افسوس کیا چاہ رہا ہے کہ احتساب دالت نے اپوزشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کو جیل میں میڈیکل کی سہولیہ نہ دینے کے خلاف توہین دالت کی درخواست پر کارروائی پچیس نومبر تک ملتبی کرتی ہے احتساب دالت میں شہباز شریف کو جیل انتظامیہ کی طرف سے میڈیکل سہولیت فرام نہ کرنے پر توہین عدالت کی دائر درخواست پر سمات ہوئی عدالت کو بتایا گیا کہ مکلہ کی ہڑتال ہے اس پر عدالت نے سمات پچیس نومبر ملتبی کر دی مکلہ کو ہدایت کی کہ آئندہ تاریخ تک اپنی بحث مکمل کریں عدالت میں شہباز شریف نے جیل سپریٹینڈنٹ کی خلاف درخواست دی ہے کہ عدالت نے جیل حکام کو میڈیکل کی جو سہولیت فرام کرنے کا حکم دیا تھا وہ فرام نہیں کی جا رہی ہیں اور انصداد دیشتگردی عدالت نے مسلم لیگنون کے تیس رہنباؤں کی نیب آفیس کیس میں قبل از گرفتاری درخواست دبانتوں کو کنفرم کر دیا ہے عدالت نے تمام رہنباؤں کو پانچ پانچ لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے آگے بڑھتے ہیں جہانگیر ترین کی شگر میلز کو آڈٹ کے لیے سیلیکٹ کرنے کا یہ معاملہ ہے ہائی کورڈ نے ایف بی آر کے جہانگیر ترین کی شگر میلز کو بھیجوائے گئے نوٹسز موعتل کر دیے ہیں عدالت نے وفاقی حکومت ایف بی آر چیف کمیشنر ان لینڈ ریوینیو سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اور گلوکار علی زفر اور میشہ شفی کے خلاف حتہ کے عزت کے دعوے پر سمات ہوئی سیشن عدالت نے میشہ شفی کی والدہ سبا حمید کو دوبارہ تیس نویمبر کو طلب کر لیا ہے اور سندر میں انٹرنیشنل فوڈ چین کے ایف سی کو لوٹ لیا گیا پولس کے مطابق انٹرنیشنل فوڈ چین کے ایف سی میں تین ڈاکوں نے واردات کی اور سیکیورٹی گارڈ کی گن بھی چھین دی جو کہ لوٹ مار کے بعد سیکیورٹی گارڈ کو واپس بھی کرتی گئی پولس کے مطابق جب ڈاکوں کے ایف سی میں داخل ہوئے تو سیکیورٹی گارڈ سو رہا تھا اور ڈاکوں سیکیورٹی گارڈ سے گن چین کر اندر داخل ہوئے پولس کا کہنا تھا کہ ڈاکوں نے کے ایف سی میں موجود تمام افراد کو یرگمال بنا کر لوٹ مار کی اور دس لاکھ روپے کی نقدی لوٹ کر سرار ہوئے پولس نے کے ایف دی کے منیچر عبداللہ کی درخواست پر مقدمہ درچ کر لیا تاہر ڈاکوں کو گرفتار نہ کیا جا سکا پولس حکام کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی پوٹیجز سے مدد لی جا رہی ہے اور جلد منزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا پنجاب کابینہ میں رد و بدل کا بگل ایک بار پھر بچ گیا آئندہ چوبیس گھنٹے اہم ہے کابینہ کے اندر کچھ نئے چہرے شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نام فائنل کر لیا گئے ہیں پنجاب حکومت ذرائق کے مطابق پنجاب کابینہ کے اندر ایک مرتبہ پھر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کابینہ کے اندر نئے چہرے سامنے لانے کا حتمی فیصلہ کر لیا کیا ہے وزیراللہ پنجاب نے منظوری دے دی ذرائقہ کہنا ہے کہ کابینہ میں نئے چہروں میں یاور عباس بخاری وزین عباسی اور مصرر جمشیر چیما کا نام شامل کیا جا سکتا ہے یاور عباس بخاری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیئر مین بھی ہیں جبکہ وزیر قانون بشارت راجہ سے واپس لی گئیں وزارتیں بھی وزراء کو دی جائیں شامل کیے جانے والے وزراء کو سوشل ویل فیر اور بیت المال کی وزارتیں بھی دی جائیں گے کابینہ میں کچھ وزراء سے وزارتیں واپس لی جائیں گے اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق صوبائے وزیر آنہ سناؤلہ کان کا کہنا ہے کہ کسی بھی حکومت کو بے ساکھی کے سہارے نہیں چلنا چاہیے اگر بے ساکھیوں کا سہارا نہ چھوڑا تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر آنہ سناؤلہ کان نے موڈل ٹاؤن کے باہر میڈیا سے گفت سگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی ہے جب شریف فیملی بدترین حکومتی ظلم کا سامنا کر رہی ہے ماں کا رشتہ عظیم رشتہ ہوتا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ ہم برادری مسلک اور سیاسی طور پر مخالف ہو سکتے ہیں لیکن کشمیر کے لیے سب ایک ہیں گورنر ہاؤس میں کشمیر کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کشمیر میں انتہا پسند بھارت وحشیانہ سلوک کر رہا ہے لیکن تمام جبر کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے کم نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ جب بھارت کا یوم آزادی ہوتا ہے تو کشمیری سیاہ جھنڈا لہراتے ہیں اور پاکستان کے یوم پاکستان پر پاکستان کا پرچم لہرائے جاتا ہے چیف اگزیکٹیو آفیسر آرینٹ گروپ آف کمپنی اسطلط محمود دیمیہ محمد فاصل میموریل ہاسپیٹل کا دورہ کیا اور ہاسپیٹل کے مختلف شعبائجات کا معاینا کیا اور مریضوں کو دی جانے والی علاج موالج کی سہولیات کا بھی اچھائزہ لیا چیف اگزیکٹیو آفیسر آرینٹ گروپ آف کمپنی اسطلط محمود نے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا اچھائزہ لیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے میہ محمد فاصل میموریل ہاسپیٹل کا دورہ کرتا ہوں اس طورے کا مقصد مریضوں کو مہیا کردہ سہولیات کا اچھائزہ لینا ہوتا ہے اور ان میں مزید بہتری لانا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہاسپیٹل کا عاملہ اپنی بے لاؤس خدمت کی وجہ سے خراج تحسین کا مستحق ہے کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ یاسین اختر میموریل کرکٹ آرنمنٹ کے ابتدائی راؤنڈ کے میچ میں ٹاؤنشپ وائٹس نے مسلم آباد جم خانہ کو ایک سو بیس رنز سے شکست دے دی ہے ٹاؤنشپ وائٹس گراؤن پر میزبان ٹاؤنشپ وائٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے مقیرہ بیس اوورز میں چھے وکٹ کے نقصان پر دو سو ساکھ رنز سکور کیے آیان علی ستتر محمد نعین انسٹ اور پیزو رحمان نے سنتالس رنز سکور کیے جواب نے مسلم آباد جم خانہ تیرہ اشاریہ چار اوورز میں صرف ستاسی رنز بنا کر پیویلین لوٹ لوٹ گئے آتف شجا پندرہ عبداللہ وحید سترہ اور انس وحید نے اٹھارہ رنز بنائے محمد یاسین چار اعتزاز کھوکھر نے تین اور وہاب احمد نے دو کھلاڑیوں کا اوٹ کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اپنی